خبر شامل کرتے چلیں چھوٹی زیری سے سابر ہیتھری کی رپورٹ کے مطابق سویڈن میں قرآن پاک کی بہرمت ہی کرنے پر چھوٹی زیری میں سویڈن کے خلاف نکالے چھانے والی ریلی سے خطاب کیا گیا شرکہ نے اس موفہ پر خطاب کرتے ہوئے سویڈن کے خلاف خوب نارباسی کی اور پرسور پرزمت کی اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر سویڈن کے سفیر کو واپس پھیجا جائے اور سویڈن کی اشیا کا بائیکارٹ کیا جائے قرآن پاک کی بہرمت ہی کسی صورت برداشت نہیں کریں گے اس کی حفاظت کہ ہم مسلمان اپنی جانوں کے نظراتیں پیش کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں کہارٹ سے خبر شامل کریں گے سارا علی بنگش کی رپورٹ کے مطابق موڈل فارم سروسی سینٹر کوہارٹ کے منیجمنٹ کمیٹی کے پر سکرشوی سارا علی بنگش نے فروٹ نیرسری پار میکٹری کلچر ایکسٹنشن کوہارٹ کا وزٹ کیا میکنی زراد کی آفیسر انچارج ممت شریف سے ملاقات کرنے سے تمام آنے چارے کے حوالے سے بریفنگ لی ایف این ایف میں سرگرمیاں اور آنے والے سیزن کے لیے حکمت عملی سمیت کوہارٹ کی تاریخ میں پہلی بار بننوں میں انجیر کے پود انیرسری میں لگائے گئے جو کاشکاروں کو بغات کے قیام کے لیے حکومتی ان مقررہ نیرخ پر فراہم کیے چاہیں گے وزرد کے کامیاب اختتام پر سارا علی بنگش نے کسان برانسری کی فلاہ ببودھ کے لیے ڈسٹر ڈیریکٹر ڈاکٹر شاکراللہ خان مروت اور میک میں زراد شعبائد اسی عملے کی کابشوں اور کر کردگی کو بھرپور طریقے سے سراہا سانگر کے نزدیک باعث جمڑاؤ سویچن میں قرآن پاک کی بحرمتی کے حالیہ واقعے کے خلاف باعث جمڑاؤ مسجد اقصہ سے ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی ویلی کے قیادت ختمہ نبوت کے ڈویشنل سرد شہید بن عظر آباد مولانا تجمل حسین مولانا محمد فیصل مولانا محمد افصل اور دیگر کی قیادت میں نکالی گئی پہلی سے خطاب کرتے میں مولانا تجمل حسین کا کہنا تھا ہم قرآن کی عظمت کے لیے اپنی جان کا نظرانہ بھی پیش کر دیں گے کافر سننے ہم قرآن پاک کی بحرمتی برداشت نہیں کر سکتے اور سفارتی تعلقات حکومت پاکستان سے مطالبہ ہے کہ فوری ختم کریں خوشاب کی علاقہ کٹھا سگرال سے خبر اچان پر راجہ سرمد حسینین کی ریپورٹس کے مطابق ملبر کی طرح تحفظ قرآن پاک ریلی کا نکال مرکسی میلاس کمیٹی تھانا کٹھا سگرال تحریک لبائے کٹھا سگرال اور انچمن طلبہ اسلام کٹھا سگرال نے کیا جس میں تھانا کٹھا سگرال کے علم اکرام نے شرکت کی ریلی دریاب وطالہ سرکار سے شروع ہوئی اور مین بزار سے ہوتے ہوئے بس سٹینڈ ایک کٹھا سگرال پر اقتطاق پذیر ہوئی ریلی میں لوگوں دے بڑی تعداد میں شرکت کی